اسلام علیکم نئے وی لاغ کے ساتھ میں ہوں خزر کلاس راہا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہم آپ کو اگاہ بھی کر رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور اس کے جڑویں شہر آول پنڈی میں کرونا کے کیسس میں تسلسل کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ایک خطرناک ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہے اور یہ بھی شنید ہے کہ شاید لاکڈاؤن کر دیا جائے لیکن ابھی تک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد یا پھر پنڈی میں اس بات کا فیصلہ حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا ایک بڑا اپسیٹ جو ہوا اسلام آباد میں وہ یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان بھی جو ہے وہ کرونا کا شکار ہوئے اور ان کا جو ہے مصبت آیا ان کی جو رپورٹ تھی اور اسی طرح ان کی میسس کی بھی جو رپورٹ تھی وہ مصبت آئی اس کے علاوہ جو صورتحال ہے دیگر جو لوگ تھے ان کا بھی پھر کرونا ٹیسٹ کروایا گیا شکر ہے کبھی نہ دیگر ارکان کا نہیں نکلا لیکن اب جو صورتحال ہے وہ اس طرح ایک نئی شکل اختیار کر گئی ہے کہ صدر پاکستان آریف علوی صاحب بھی کرونا کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کا بھی جو ریزلٹ ہے یا ٹیسٹ رپورٹ ہے وہ مصبت آئی ہے پھر اسی طرح ایک اور کبینہ کے رکن ہیں پرویس خٹک صاحب پرویس خٹک کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے وہ بھی کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں اسی طرح عام شہریوں کے حوالے سے جو ہے وہ خاصی اس بات پہ تشویش ہے حکومت جو ہے لہور میں یا اسلام آباد میں اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایون گرفتاریوں کی حد تک تھریٹ کر کے یا گرفتار کر کے بھی لوگوں کو اس بات پہ قیل کیا جا رہا ہے کہ وہ کرونا کے حوالے کے ایس اوپیز ہیں ان پہ عمل کریں اور کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل نہ ہوں جہاں پہ وہ اس ویرس کا شکار ہوں اور پھر کرونا جیسی موزی مرض کا شکار ہو جائیں ادھر دوسری طرف جو دیکھ رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے بھی خاصی متضاد اطلاعات ہیں اور خاص طور پہ وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کی فیملی کی ایک ویڈیو ویرل ہوئی ہے جس میں تارک چیما بھی مجود ہیں اس میں ان کے خاندان کے افراد کو خاص طور پہ جو اس ایج میں نہیں ہیں ساٹھ سال میں ان کو بھی وہ ویکسین لگائی جا رہی ہے اس ویڈیو ویرل ہونے کے بعد جو ہے عوام میں بارحل ایک منفی تاثر گیا ہے ایک طرف وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ ہر چیز کر رہے ہیں اور کرونا کے خلاف ایک لمبی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ کرونا کو شکست دیں گے دوسری طرف اس طرح کی جو واقعات ہیں کہ اگر ان کی کبینہ کا ایک رکن جو ہے وہ بجائے مطلب ایس او پیز کو فالو کرنے کی بجائے یا ان باتوں پہ عمل کرنے کی بجائے چلو ساٹھ سال کا اگر ان کا کوئی فیملی کا فارد ہے اور اسے کرونا کے ویکسین لگائی جاتی ہے تو سمجھ جاتی ہے لیکن اس سے کام امار فیملی کے افراد جو ہیں جب ان کو بھی وہ ویکسین لگائی جاتی ہے تو لوگوں میں یہ بیعث ضرور چھڑتی ہے سوشل میڈیا پہ یا دیگر میڈیا میں اس بات پہ خاصی بحث ہو رہی ہے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا اور ابھی تک وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس حوالے سے خاموش ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ یہ اقدام جو ہے غلط ہے قابل گریفت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا ان کو جو ویکسین کس نے لگوائی کس طرح لگوائی کہاں سے آئی تو اس طرح جو ایک سلسلہ تھا اسے توڑ کے ایک وزیر کو رازی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی تک جو ہے خان صاحب کے جو لمبے لمبے دعوے تھے وہ تو ابھی تک کہیں ان کی عملی شکل نظر نہیں آئی حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس جو ایکٹ ہے تارک چیما کا اس کی وجہ سے بارحل ویکسین کی جو کامیابی سے جاری مہم تھی اس کے بارے میں اب ایک ابحام پیدا ہو گیا ہے کہ اشرفیہ جو ہے اس ملک کی وہ منمانی کرتی ہے اور عام شہری جو ہیں وہ موت کے موں میں جاتے رہتے ہیں اور اس مشکل کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو سو ہمارے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے اور اپنے وزیر کی پوچھ کچھ کرنی چاہیے اور اگر ایسا ہوا ہے جو کہ ہوا ہے اس پہ کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے زبانی کلامی جو ہے یہ اس کا امپیکٹ جو ہے نہ صرف پاکستان میں پڑے گا بلکہ اس کا عالمی سطح پہ بھی پڑے گا یو این اے کے اداروں تک بھی یہ بات جائے گی کہ اس طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو وزیر ہیں وہ تو ویکسین لگوا رہے ہیں خود بھی اور اپنے خاندان کو بھی اس بات کے باوجود کہ ابھی ان کا نمبر نہیں آیا ان کا ایج گروپ نہیں آیا لیکن جو عام شہری ہیں وہ متاثر ہوں گے اور وہ ملک بھی بارال اس چیز پہ حریان ہوں گے جو ہمیں چین جیسے دوست ملک جو ہمیں ویکسین اٹیہ کر رہے ہیں کہ یہ آخر کیسا ملک ہے جہاں پہ ایک وزیر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور وزیر اعظم جو ہے خاموش ہیں تو آپ بھی احتیاط کریں اپنے اردگرد کے لوگوں کی بھی احتیاط کریں عارف علوی صاحب اور پرویز خٹک صاحب سمیت ان تمام لوگوں کے لئے دعا بھی کریں جو کرونا کا شکار ہیں تاکہ وہ جلد سیہ جاب ہوں اور ہم سب لوگ اس موزی مرز سے بچ سکیں بہت شکریہ